جو اپنی زبان پہ قابو رکھے گا اور اسے اللہ کی یاد سے تب رکھے گا اس کا دین سلامت رہے گا ایک ذکر ہے زبان کا جو سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم پہنچنے کا ذریعہ ذکر لیسانی ہے کہ ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت اور اللہ کی حمد و سنہ کو اپنی زبان پہ لائیں لاتے 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 جب دل میں ہر وقت اس کی یاد بس جائے گی پھر زبان سے کہے بغیر سبحان اللہ کا عجر ملے گا الحمدللہ کا عجر ملے گا اللہ اکبر کا عجر ملے گا لا الہ الا اللہ کا عجر ملے گا سبحان اللہ و بحمدہی اور سبحان اللہ العظیم کا عجر ملے گا وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ الفاظ کلمات ذریعہ و سبب ہیں تو جو اپنی زبان کو بچوں سنبھال لے گا اس کے رشتے سلامت اس کا گھر سلامت اس کا دین سلامت اس کی دنیا سلامت اس کا علم سلامت اس کی ہر شہ سلامت رہے گا حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بیٹا میں چھپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا میں جب بھی پشتایا اپنے بول پہ پشتایا بچوں کو میری یہ ترخواست ہے من سکت سلیمہ من سلیمہ نجا جو خاموش رہا سلامتی میں رہا جو سلامتی میں رہا وہ کامیاب ہوگی آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمائے ابو ذر ابو ذر تمہیں دو کام بتاؤں جو کرنے میں آسان اور عجر میں ان کا وزن بے شمار روزات کی قسم جس کے قضے میں میری جان ہے قیامت کے دن بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس کو لے کر آئیں کہا یا رسول اللہ کیا کہا ایک زبان اور ایک اچھے اخلاق ایک چھپ رہا ہے نا السکوت آپ نے کہا سکوت آپ کا سکوت سے مراد یہ نہیں تھا کہ بات ہی نہ کرو شر میں تمہاری زبان ساکت ہو جائے اور اچھے اخلاق ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو ایسے پکڑا کہ اس کے ظاہر کو ایسا پکڑا کہ ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتا ایک ایک مہینہ اتنی احتیاط فرمائی اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ میں چار آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے اب نے تین دفعہ فرمائے اور علی ان میں سے ہے اور علی ان میں سے ہے اور علی ان میں سے ہے آدمی اتنی اللہ موسیقی